بالی ووڈ جگت میں کئی ایسے ستارے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے کچھ تھوڑے سے سمیں میں کافی زیادہ نام اور شہرت کو حاصل کیا اور اپنا پورا جیون کلا جگت کو سمر پت کیا حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ جس عمر میں لوگ ریٹائر ہو کر تھک جاتے ہیں اس سمیں بھی ایسا کام کیا جو کی ہر ویکٹیر نہیں کر سکتا اور ایک ایسے انجام کو جرم دیا جو کی ہر کلا کار کے لیے پریڑنا کا سروت ہے اپنے انت کے سمیں میں بھی اپنی جیون بھر کی ساری سمپتی کو والی ووڈ جگت کو سمر پت کر دیا انہوں نے اس سمیں کی مہانگائی کاؤں لطا جی شمشاد بگم اور صدام روترا کے ساتھ کام کیا سانجوگ ایسا کی وہ بھارت کے پور پرہان مندری صدار من مہون سنگ جی کے ساتھ کالج میں کلاس میٹ رہ چکی ہیں آخر کون ہے وہ اداکارہ یا جاننے کے لیے مرسہ جڑ رہے ہیں اور اس ویڈیو کو انت تک پورا ضرور دیکھیں یہ کہانی ہے اس اداکارہ کی جس نے سنگی جگت میں اپنی ایک الگ بہچان بنائی اور اس بلندی کو حاصل کیا جو کی ہر کلاکار کو پرابط نہیں ہوتا ایسی مہان فنکار کا نام ہے جگجیت کور جگجیت کور فلمی سنگیت کی ایک جانی مانی پلی بیک سنگر ہیں جگجیت کور کا جنم سال 931 میں پنجاب میں ہوا ان کا پریوار پنجاب کے دھنی جمین در گھرانے سے سمبند رکھتا تھا ان کے پتا پیشے سے ایک وکیل تھے جگجیت کور کا بچپن پنجاب میں ہی بیتا انہوں نے اپنی کالج کی پڑھائی پنجاب سے ہی پوری کی ظاہر سی بات ہے کہ اتنے امیر گھرانے میں جنمی جگجیت کور کو شروع سے ہی کسی پرکار کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی انہوں نے بڑی لگن اور ساد ناصر سنگیت کو سیکھا اور اپنا سمپونڈ جیون اس کلا جگت کو سمرپت کر دیا آئیے اب جان لیتے ہیں جگجیت کور کے پاریوارک جیون کے بارے میں جگجیت کور کی شادی بولی ووڈ کے مشہور سنگیت کار محمد زہور خیام کے ساتھ سان ان سو چوون میں ہوئی جی فلم جگت کی پہلی انٹرکاس شادی تھی جو ایک پنجابی مسلم پریوار اور پنجابی سکھ پریوار کے بیچ ہوئی اس شادی کو ان کے پریوار نے پہلے تو سویکار نہیں کیا لیکن کچھ سمیہ کے بعد سب کچھ سامان نسا ہو گیا ان کی پریم ویوہ کی جوڑی کو بھی بولی ووڈ کی سفل پریم کہانی مانا جاتا ہے ان کے یہاں ایک پتر نے جنم لیا جس کا نام پردیب رکھا گیا ان کا ویوہی جیون تو کافی سکمہ ہی رہا لیکن جیون میں ایک بڑے ہی دکھ کی گھڑی تب آئی جب پچیس مارسن دو ہزار بارہ کو ان کے بیٹے پردیب کی اچانک ہارٹ اٹیک ہونے سے موت ہو گئی اس کے بعد ان کے جیون میں کئی اتار چڑھا ہوا ہے جس سے ان کی زندگی کے معنی ہی بدل گئے آئی ایف ہم آپ کو روبرو کرواتے ہیں ان کی زندگی کے ان پلوں کی جب انہوں نے سنگیت کی شروعات کی اپنی کالج کی پڑھائی کو پورا کرنے کے بعد جگجید کور ممبئی میں آ گئیں یہاں پر انہوں نے سنگیت کی دنیا میں قدم رکھا اور مایا نگری ممبئی کے اس دور میں جب منگیشکر سسٹر کے ساتھ ساتھ سودا ملوترا، گیتہ دت، شمشاد بگم اور سوریہ جیسی کئی جانیمانی ہستیاں بھی فلم جگت میں اپنا سکہ جمع رہی تھی ایسے سمعے میں بھی جگجید کور نے ہار نہیں مانی اور پلی بیک سنگر کے طور پر اپنی ایک الگ پہچان بنائی جگجید کور کے سنگیت جگت کے سفر میں محمد ظہور خیام صاحب کی بھومکہ کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا ان کی ملاقات خیام صاحب سے اچانک ہوئی ہوئیوں کی ایک دن جگجید کور ممبئی کے دادر الوشیسن سے کہیں جا رہی تھی انہیں لگا کہ کوئی شخص ان کا پیچھا کر رہا ہے انہیں گھبرا کر جیسے ہی سیفٹی الارم بجانا چاہا تو ایک خیام صاحب نے سامنے آ کر انہیں اپنا پریچہ دیا کہ وہ سنگیت کار خیام ہیں یہی سے ان کی آپس میں دوستی ہوئی اور یہی دوستی آگے چل کر پریم بیواہ میں بدلی جگجید کور نے اپنے سنگیت جگت کے سفر میں سنو سو پچاس سے لے کر ان سن ربے تک بالی وڈ میں کئی فلموں میں گیت گزلیں اور لوگ گیت گائے اور ایسے میٹی مدر آواج سے ایک ایسا ایتیاز رچہ جیسے آج شکلہ غربی پسند کرتے ہیں جگجید کور نے اپنا پہلا گیت سنو سو پچاس میں ایک پنجابی فلم پوستی میں گایا لیکن اس گیت کو بعد میں آشہ بوسلے کی آواج میں ریڈیس کیا گیا اس کے بعد جگجید کور کا پہلا سفر گیت سنو سو تریپن کی ایک فلم دل نادان میں سے تھا گانے کے بولتے خاموش جندگی کو افسانہ مل گیا اس گیت کا سنگیت مشہور سنگیت کا اس گیت کے بعد جگجید کور کی پہچان ایک پلی بیک سنگر کے روپ میں بننے لگی یہ ویسے ہمیں تھا جب بولی ووڈ سنگیت میں اردوشی روشائری کا چرن کافی زیادہ پسند کیا جانے لگا تھا اب ایک اور فلم شول اور شبنم جو کی سن 61 میں آئی جس کا گیت پہلے تو آنکھ ملانا جو کی انہوں نے محمد رفی صاحب کے ساتھ گایا تھا اس فلم کا ایک اور گیت لڑی رے لڑی تجھ سے آنکھ جو لڑی یہ بھی کافی ہٹ ہوا تھا اب انہوں نے لگا تار کئی ہٹ گیت دیئے جو کی سنگیت پریمی دوارہ بہت پسند کیے گئے سن 64 کی ایک فلم شکن کا ایک گیت تم اپنا رنجوگم اپنی پریشانی مجھے دے دو یہ گیت ان کے سنگیت جگت کے سفر میں ایک طرح سے مل کا پتھر ثابت ہوا اس گیت کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا کہ آز کے اقلاقار بھی اس گیت کو اپنے انداز میں گاتے ہیں جگجیت کوئر نے ایک لمبے سمیہ تک جو بھی فلموں میں گیت گائے ان گیتوں کا سنگیت ادھک تر خیام صاحب نہیں دیا ایک انٹرویو کے دوران ان سے پوچھنے پر کہ انہوں نے بہت زیادہ سمیہ تک گیت اور آلبم ریکارڈ کیوں نہیں کیے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہے کیولا اپنے پتی کے سنگیت نیدیشن میں ان کی کافی مدد کیا کرتی تھی اور سمیہ کا عباوہ انہیں کارن انہوں نے کبھی زیادہ گیت ریکارڈ نہیں کیے لیکن جگجیت کوئر نے جتنے بھی گیت گائے وہ سبھی گیت کافی لوگ پریا ہوئے ان کے پسندیدہ گیتکار اور لے خکوں میں سے کیفی آجمی، ساہر لدھیانوی اور شکیل بدائیونی کا نام پرمک ہے اب انہوں نے اپنی زندگی کا ایک اور اہم فیصلہ لیا جگجیت کوئر اور ان کے پتی خیام صاحب نے نبیہ ورش کی آئیو میں یعنیرنے لیا کہ وہ اپنے جیون بھر کی پونجی یعنی جو دھنزم پتی جو کی انہوں نے اور ان کے سورگیا پتر پردیپ نے اپنے جیون میں کمائیا ہے وہ سب کچھ ایک چیریٹیبل ٹرسٹ کو دان کرنا چاہتے ہیں اس ٹرسٹ کا نام ہے خیام کے پی جے چیریٹیبل ٹرسٹ اس ٹرسٹ کو انہوں نے اپنے پتر پردیپ کے نام سے فلم جگت کو سمر پت کیا اس کے بعد انیس اگرس دو یار انیس کو ان کے پتی خیام صاحب کا دیہانت ہو گیا اب آج کے سامنے میں جگجیت کو عورت و گانا چھوڑ چکی ہیں لیکن ان کے دوارہ گائے گیتوں کو اور گزنوں کو صدا ہی پسند کیا جائے گا ان کے گائے کچھ ہٹ نغمیں اس طرح سے ہیں سن سو چھہتر کی ایک فلم کبھی کبھی میں سے ساڑھا چیریاندھا چمباوے سن سو اکیاسٹی کی فلم عمراب جان میں سے کاہے کو بیاہی ویدیس اور فلم بازار جو کہ سن سو اکیاسٹی میں لیز ہوئی تھی اس کا ایک گیت دیکھ لو آج ہم کو جی بھر کے کو بھی سوپر ہٹ مانا جاتا ہے دیکھ لو آج ہم کو والی وڈ جگت میں جگجیت کور کا نام سنہر ایکشرو میں انکت ہو چکا ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دوستو سنگی جگت کے اتحاد سے جوڑی ایسی جان کریں ہم آپ کو آگے بھی دیتے رہیں گے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے دھنے بات